سوڑا سے بتائیں مسئلہ کیا آپ ہوگا ہمیں ایک تقریباً ایک ماہ ہو رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ اعتجاج کر رہے ہیں کبھی ہمیں بولا جاتا ہے کہ آج ہو جائے گا کبھی بولا جاتا ہے کل ہو جائے گا ہماری دو سو ساٹھ کے قریب سراف ہے آپ جی جتنی بھی سراف ہے ہماری جتنی سراف ہے تھی یہ کرونا کے دور میں بھی انہوں نے اپنی دیوٹی سر انجام دیئے خود بیمارے میں اپنی فیملیز کو بیمار کیا لیکن پھر اس کے باوجود تینوں لہر میں انہوں نے اچھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اس کے باوجود جب ابھی ایکسٹینشن کی باری آئی تو حکومت نے ہمیں انکار کر دیا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں دیں گے ہماری سیلریز بند کر دی گئی اس کے بعد جب ابھی ہمیں ایک ماہ سے زیادہ ہم لوگ ایک ماہ اور ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہماری جو ہے تقریباً تیرانوے 93 سٹافوں کو جو ہے ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی ہے تھوڑا سا میں آپ کے بات پر ایڈیشن کروں اب ڈی جی سے میں نے بات کی کال میں میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ 93 کے قریب لوگ ہم لوگوں نے انہوں ایک آڈر جاری کر گئی ہے باقی جو لوگ ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے اوریجنل نہیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں آگر ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہوتے تو پی ان سی سے جو ہمارا نرسنگ ہمارا پین سی پاکستان نرسنگ کانسل جو اسلام آباد میں ہماری کانسل ہے وہاں سے ہم لوگوں کی ریجسٹریشن ہو کے آتی ہے تقریباً سب کے ساری سٹاف ہوں کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ اگر ان کے کمپلیٹ نہیں تھے تو ان کو پہلے کانٹریکٹ میں کیوں رکھا گیا یہ بات بھی نوٹ کی جائے اگر ان کے کمپلیٹ نہیں تھے تو پہلے کیوں رکھا گیا جب کرونا کیوں رکھا گیا جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی اور ابھی ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں پہلے کس لیے رکھا گیا تھا اگر پہلے کمپلیٹ نہیں تھے تو پہلے نہ رکھتے